اپنے انتازہ لگائی لیا ہوگا کہ جس بات کی بیتی ہے جبل باور ہے جبل باور جننے والی نہیں ہے چھکنے والی نہیں ہے اپنے والے صاحب کی طرح مضبوطی سے کھڑی رہے گی اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ تاب کرتی رہے گی مجھے پوچھی ہے میرے ہمنام یہاں پر جعوید صاحب بھی موجود ہے جعوید صاحب ابھی تقشیب لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بھی سنیں ان کی بات بھی سنیں جعوید صاحب دیکھئے وہ ہمارا علاقہ تو لگتا نہیں ہے جاکر نگر والا لیکن وہ علاقہ دوسرا لگتا ہے لیکن میں وہاں بھی یہ چاہوں گا کہ کام کرنے والے لوگ آئیں جو بھی کوئی نمائنگے آئیں اس میں میں تیسی کا نام نہیں دوں گا لیکن آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف اس تائم لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں کانگریس پارٹی چاہتے ہیں کانگریس پارٹی چاہتے ہیں یہاں نہیں پرانی دہلی میں بھی اور جگہوں بھی سب طرف لوگ کانگریس کو چاہتے ہیں پرانی دہلی جامہ مسجد کا میں پرانا رہائیٹ کی ہوں وہاں بھی میں نے سروے گیا میں وہاں گیا تھا تو وہاں بھی لوگوں کو زیادہ تر میں نے یہی دیکھا کہ کانگریس کی طرف رجھا لے جاوے صاحب آج جو ہے تیسرا دن یا چوتھا دنیں آسی محمد خان کو چھیل گئے ہیں کیا کچھ خبر ہیں وہاں سے جنتہ جاننا چاہتی ہے کچھ خبر آئی کم تک چھوٹ بی آئی ہوگی دیکھئے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آسیب بھائی کو چاہت الیکشن کا کبھی وہ لوگ زمانت نہ دیں لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ الیکشن میں ہی اسی دوران وہ جیپ چھوٹ کر آ جائیں تو الیکشن تو ماشاءاللہ پھر بھی آسیب بھائی جیل میں ہے لیکن عریبہ اتنی اچھے طریقہ سے الیکشن لڑ رہی ہے آپ یقین مانئے ہمیں امید میں نہیں تو یہ بچی آسیب بھائی کے بغیر بھی اتنا اچھا الیکشن در دیں دیکھئے ابھی میں اس کی طاقت دن پہ دن بڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ عریبہ ان چیزوں سے ٹوٹنے والی بچی نہیں ہے وہ بہت احمد والی بچی اوکھلا بیار چاہے ہیں آپ کیا اوکھلا بیار والے کانگریس کو ووٹ دینا چاہیں گے کیا دینا چاہیں گے دیکھئے میں اوکھلا بیار میں رہتا ہوں اور میں یہ اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے پانچ سال میں یا پچھلے آٹھ سال میں اوکھلا بیار کے حالت ہوئی ہے اس حالت کو دیکھتے ہوئے تو اوکھلا بیار کے لوگوں کو کجریوال کی پارٹی کو یا جھاڑو کو ووٹ نہیں دینا چاہیے اور ان کو کانگریس کو ووٹ دینا چاہیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں دینا چاہیے انہوں نے یہاں کی روڈ بنایا سوڑ کے بنایا یہاں نت اللہ خان نے یہاں پر دیکھا آپ نے گلیے گلیے بنا دی تو اس کے بارے میں دیکھیں مشکور بھائی آپ ہی نے ایک بار یہاں پر پروگرام کیا تھا اور میں آپ نے روڈ کی باگ کی بنانے کی تو اسی کیچڑ میں میں بیٹھا تھا جو کیکشہ مسجد کے سامنے ہیں اور کس طرح سے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر روڈ پر بیٹھا تب جا کر کے کیچڑ میں بیٹھا تب ہی جا کر کے روڈ بنا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ روڈ کتنی مشکل سے ان لوگوں سے بنوایا گیا تو ان سے تو زبردختی کام کروایا جا رہا ہے ان کو کام کرنے کا شوق نہیں ہے جیسے آسف خان کو کام کرنے کا شوق کا جاوید صاحب اوپلا سے تو دو سیٹس کو ہیں اس کے علاوہ کانگریس سے اور کیا پروزیشن ہے دیکھئے میں آپ کو بالکل کلیر بات بتا دوں کہ میں دو سیٹوں کے بارے میں تو جانتا ہوں زاکر نگر جہاں سے دانش بھائی ہیں اور ایک یہ عریبہ والی سیٹ ہے آسف بھائی کی جانے کے بعد تھوڑا سی مرزاری زیادہ بڑھ گئی دیکھئے میں چونکہ دیکھئے کوئی اتنا ابھی میں دیکھئے کوئی اتنا ابھی میں پوری طریقے سے اوکھلا میں ہی سمیت ہوں ایک اپنی جگہ پر آسف بھائی کے بعد تھوڑا سا ہم لوگ اپنا ہی علاقہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے بہت زیادہ ہم دوسری جگہ کا نہیں انومان لگا پا رہے ہیں لیکن ہمیں جو مل رہے ہیں سمچار دوسری جگہوں سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کانگریس اس بار لوٹ کے آ رہی ہیں لیکن پانی کی لائن دوسوا تھی گئی ہیں پر پینے سے پانی کی لائن بھی دوسوا تھی گئی ہیں اس سے بارے میں یہ کیا مزید ہے پانی کی لائن تو ہمیں بھی پٹا تھا کہ پانی کی لائن بچ سکتی ہیں لیکن ان میں ابھی پانی نہیں آئے گا وہ ہم بہت لوگوں سے کہتے تھے اس بات کو تو ہم آدمی پارٹی کے لوگ جھوٹ بولتے تھے کہ نئی صاحب اس میں ایک مہینے میں پانی شروع ہو جائے گا پندرہ دن میں پانی شروع ہو جائے گا لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف لائنیں ڈال دی گئی ہیں اور یہ لائنیں بھی دیری دیمیج ہو جائیں گی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کبھی پانی اس طریقے سے آ پائے گا جب تک پورا انتظام اسٹوریج کا نہ ہو گیس کی لائن بھی تو بچھی ہے وہ آئی جیل کا کام تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے یہ تو ایک پورا پروپر ایک پلان تھا اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کا پلان تھا جو یہ آئی جیل کا کام چلا ہے گیس کا اس میں ان کا کوئی اگر عریبہ خان کونسلر بن جاتی ہے تو کیا پانی آنے کو چانس ہے وہ زور ڈال سکتی ہے دیکھیں ہم اپوزیشن اگر مضبوط کی لوگوں نے اور عریبہ جیسی یہ ہون ہار بچھی کو چن کے لے آئے تو پڑی لکھی ہے اور بہت امت والی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ پھر انشاءاللہ جو اپنے جگہوں کے لوگوں کے جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کے لیے پھر اپوزیشن بہت کھڑی طریقے سے پھر ان سے کام لے گی اور انشاءاللہ ان کو مجبور کرے گی کام کرنے جاوید صاحب آپ بھی سے